اگر بات کروں میں یو ایس ڈالر کی تو یو ایس ڈالر جو ہے اس نے تقریباً اپروکسیمیٹ 283.87 کے اوپر انٹر بینک میں کلوزنگ دی جو کہ 7 دسمبر کو تقریباً 284.12 تھا اپروکسیمیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھت پیسے جو ہے وہ ڈیکریز ہوئے جو ہے یو ایس ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئے اور آپ کی جو کرنسی ہے وہ اپریشیٹ ہوئی ہے تقریباً پچاس پیسے اور اوپن مارکٹ کے اندر تقریباً 285.8 کے اوپر آج ٹریڈ ہو رہا تھا اور 285.90 کے اوپر دیکھا جائے تو 7 دسمبر کو تھا تو یہ جو ہے وہ سارا ڈالر کا میٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یو ایس ڈالر جو ہے وہ جتنی تیزی سے اب نیچے آئے گا اتنی تیزی سے آپ کی جو ہے وہ مارکٹس جو ہے وہ بیٹر ہوں گی پرائزز جو ہے وہ ڈاؤن جائیں گی اور جو ہے وہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول کیا جا سکے گا اس کے بعد اگر گولڈ کی بات کرتے ہیں تو 24 کرٹ گولڈ کا جو ریٹ ہے آٹھ دسمبر کو جو ہے دو لاکھ ہٹارہ ہزار چھے سو کے اوپر جو ہے وہ اوپن ہوا تین سو روپے مائنس کے ساتھ اور اگر چوبیس کرٹ میں دس گرام کی بات کریں تو ایک لاکھ سٹاسی ہزار چھہ سو چودہ تھا دو سو ستاون روپے مائنس کے ساتھ اور اگر بائس کرٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ ہٹار ہزار سانسو چھے انوے تھا تو مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ تقریباً ٹو تھالن ففٹی کے اوپر اوپن ہی اور بعد میں انٹرنیشنل مارکٹ تقریباً کوئی ٹو تھالن تھٹی ٹو اور ٹو تھالن تھٹی تھری کے قریب قریب ٹریٹ کر رہی ہے اور دیکھا جائے تو سلور کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً چھبیس سو روپے پر تولہ ہے اس وقت اور سلور کا اگر دس گرام کی بات کریں چوبیس کرٹ میں تو بائس سو انتیس روپے پر تولہ ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں تقریباً تئیس اشاری اٹھاسی یو ایل ڈالر جو ہے وہ اس وقت سلور کا چاندی کا ریٹ چل رہا ہے اب آپ سب لوگوں کو جو بتانے والی بات یہ تھی کہ اگر گولڈ اپنی جو ہے ریزلسٹنس پریک کرتا ہے دو ہزار اٹھار یو ایل ڈالر والی تو پھر گولڈ کے اندر جو ہے آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیچے مال خرید کے اور جو ہے وہ اوپر بھیج سکیں گے اگر دو ہزار اٹھارہ کا جو لیول ہے وہ بریک ہوتا ہے اور اگر دو ہزار اٹھارہ کا لیول بریک نہیں ہوتا اسی لیول کے اوپر مارکٹ رہتی ہے تو مارکٹ ٹو تھاؤزن سفٹی ٹو تھاؤزن سیونٹی ٹو تھاؤزن سکٹی کے قریب قریب سسٹین کرے گی یا ٹو تھاؤزن فورٹی کی قریب قریب جو ہے وہ ٹین ٹین ڈالر اوپر نیچے اوپر نیچے ٹریڈ کرے گی لیکن اگر دو ہزار اٹھارہ یو ایل ڈالر کا جو ہے وہ لیول ٹوٹتا ہے تو آپ لوگ انہیں فوری بائنگ اپنی روک دینی ہے اور آپ کا جو بائنگ ٹاغٹ ہوگا وہ انیس سو نوے یا دو ہزار یو ایل ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں